فرنڈز ایک پر پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں میں ہوں محمد نافل صفان بلانکسوسن آفلز اکیڈمی اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کانسٹیٹوشنل آمینڈمنٹ نمبر ٹو ان نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن آف پاکستان تو چلیں دیکھتے ہیں کانسٹیٹوشن آمینڈمنٹ کے حوالے سے جو دوسری ترمیم دوسری کانسٹیٹوشن آمینڈمنٹ پاکستان کے کانسٹیٹوشن ہوئی اس حوالے سے ہم کیا جان سکتے ہیں بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے پلیز جڑے رہی گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہت امپورٹن نالج جو ہے وہ اس حوالے سے ملے گی دیکھیں پاکستان کے آئین میں کی جانے والی دوسری آئینی ترمیم سب کو پتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سے جو دوسری معلومات ہیں وہ یقیناً اس چھوٹی سی پریزنٹیشن میں آپ کے لئے ہیلفل رہیں گی کہ آئین پاکستان میں کی جانے والی دوسری آئینی ترمیم پاکستان کی آئینی تاریخ کا اہم حصہ ہے سات ستمبر انیس سو چوتر میں کی جانے والی اس دوسری آئینی ترمیم سیکنڈ کانسٹیٹوشن آمینڈمنٹ کے ذریعے سے احمدیوں یعنی قادیانیوں کو یا لاہوری گروپ بھی کلاتا ہے یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اس سلسلے میں کانسٹیٹوشن کی ایک سو چھے اور ایک سو ایک سو چھے اور دو سو ساٹھ نمبر کے آرٹیکل میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی یاد رہے قادیانی تقریباً ایک فیصد پاکستانی آبادی کے ساتھ ایک مائنورٹی ہیں جب انیس سو چھوٹر میں قادیانیوں کے خلاف واقعات ہوئے تو مذہبی جماعتوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ یہ مسئلہ قومی اسیمبلی میں پیش کیا جائے کہ کیا قادیانی یا احمدی یا لاہوری مسلمانوں کا فرقہ ہے یا نہیں شروع میں ظلفقار علی بھٹو صاحب نے اس حوالے سے انکار کر دیا کہ یہ مسئلہ قومی اسیمبلی میں پیش کیا جائے پیش کیا جائے کیونکہ اس کیونکہ ان کے نزدیک پارلیمنٹ وہ فورم نہیں تھا جس پر مذہبی بحثیں یا مذہبی فیصلے کیے جائیں لیکن اٹھارہ مئی کو بھارت نے اٹھارہ مئی انیس سو چوہتر کو بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو صاحب شاید مذہبی جماعتوں کے دباؤں میں آگئے اور انہیں مذہبی جماعتوں کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا کہ یہ مسئلہ قومی اسیمبلی میں پیش کیا جائے سب سے پہلے تو انیس سو تہتر کے آئین میں سدر اور وزیراعظم کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ اٹھانا ضروری قرار دیا گیا تھا بہرحال یہ بھی نہ صرف پاکستان کے پاکستان کے کانسٹیوشن میں بلکہ دنیا کے کانسٹیوشنل ہسٹری میں یہ ایک بڑا یونیک جہے وہ کانسپ تھا کہ صدر اور وزیراعظم یعنی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر کے جو یہ سپریم عوضے ہیں ان کے حلف ناموں میں عقائد کی تفصیل جو ہے وہ شامل کی گئی تھی یہ پہلی دفعہ جو ہے کانسٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوا بہرحال پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں سب ہے پاکستان کی جو ہے وہ کانسٹیوشن کا حصہ تو کہتا ہے کہ تیس جون انیس سو چوہتر کو جب بجٹ پر بحث ختم ہوئی تو اپوزیشن نے احمدیوں کے بارے میں ایک تفصیلی قرارداد پیش کر دی اس قرارداد میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس پر وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کھڑے کر کہا کہ حکومت اس قرارداد کے مخالفت نہیں کرتی بلکہ حمایت کرتی ہے اور اس قرارداد پر پورے ایوان کی اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی جس کا نتیجہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو سیکنڈ کانسٹیوشن آمینڈمنٹ کی صورت میں برامد ہوا جس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ مائنیورٹی قرار دے دیا گیا نون مسلم قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے وہ سیکنڈ کانسٹیوشن آمینڈمنٹ کے حوالے سے جوڑی بھی مختصر جو ہے وہ معلوماتی آئے ہوپ کی کلاس آپ کے لئے بینیوشل ریو گی تینکیور مچ